بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ میں آج کا سبق ہے تختی نمبر انیس تختی نمبر انیس میں مد کا بیان ہے یہ مد کی تین قسمیں یہاں پر لکھی گئی ہے لیکن مد کے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اقسام ہیں مد کے مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا تو مد کی ایک قسم ہے اصلی اور ایک قسم فرعی ہوتی ہے مدے اصلی تو اسے کہتے ہیں کہ علف سے پہلے زبر ہو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو مدے اصلی کہتے ہیں اور مدے فرعی کسے کہتے ہیں مدے فرعی جیسے مدے متصل ہوا مدے منفصل ہوا مدے لازم ہوا مدے عارض وقفی ہوا تو اس کو مدے فرعی کہتے ہیں پھر مدے لازم کی بھی کئی قسمیں ہیں مدے لازم کلمی مثقل مدے لازم کلمی مخفف پھر مدے لازم حرفی مثقل پھر مدے لازم حرفی مخفف پھر دو قسمیں مدے لازم پھر مدے لین عارض تو یہ سب مد کی قسمیں ہیں تو یہاں پر جو ہے مد کی تین قسمیں بیان کی رہی ہے دیکھئے کون کون سا نمبر ایک دیکھئے تختی نمبر انیس مد کا بیان نمبر ایک روف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مدے متصل ہوگا مدے متصل ہوگا آپ برائے کے لئے دیکھئے مدے واجب بمانہ اہم مدے متصل یعنی یہاں پر مدے متصل کو تین سے چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑا جاتا ہے تو یہ یہاں پر مد کو کھنچنا واجب ہے مطلب ضروری ہے مدے نمبر دو روف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مدے منفصل ہوگا مدے منفصل کو بھی تین چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھنچ کر پڑنا جائز ہے نمبر تین روف مدہ کے بعد والے حر پر اگر جزم یا تشجید ہو تو مدے لازم ہوگا تو مدے لازم ہوگا یہ تینوں مد کی مثالی نیچے دی گئی ہے ایک علیف سے زائد کھنچ کر پڑنے کو مد کہتے ہیں ایک علیف سے زائد کھنچ کر پڑنے کو مد کہتے ہیں اب دیکھیں مدے متصل مدے منفصل مدے لازم کی مشق دیکھئے دیکھئے مدے متصل جا جیم علف مد زبر جا حمزہ زبر جا اس طریقے سے حجے کریں گے جیم علف مد زبر جا حمزہ زبر جا تو یہاں پہ دیکھیں کہ حرف مد علف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے جو اسی کلیمہ میں ہے اسی لفظ کا جزہ حصہ ہے تو اسی کلیمہ میں ہو تو مدے متصل ہوتا ہے تو اسے مدے متصل کہیں گے مدے متصل کو تین چار علف کے برابر کھچ کر پڑھتے ہیں تو اسے پڑھیں گے جا سی ات سین یا مد اس طرح ہی جی کریں گے یہاں پر دیکھیں حرف مد یا ہے اس کے بعد حمزہ ہے جو اسی کلیمہ میں ہے تو یہاں پر بھی مدے متصل ہوگا سی ات سو سین واو مد پیش سو حمزہ پیش اس طرح یہاں پر حرف مد واو ہے اس کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہے تو مدے متصل ہوا اب مد منفصل کی مثال دیکھئے فی امرینا فایا مد زیر فی حمزہ مین زبر ام فی ام را زیر ری فی امری نون علف زبرنا فی امرینا جہاں پر دیکھیں حرف مد یا ہے اس کے بعد حمزہ یہ دوسرے کلیمہ میں ہے فی الگ ہے کلیمہ اور امرینا یہ الگ کلیمہ ہے تو حمزہ جو دوسرے کلیمہ میں ہوا تو یہ مد منفصل ہو جائے گا اس کو تین چار علیف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھیج کر پڑھ سکتے ہیں فی امرینا لا الہ لام علف مد زبر حمزہ زیر لا ای لا ام خر زبر لا لا الہ زبر لا الہ یہاں پر دیکھیں حرف مد علف ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلیمہ میں ہے لہ الگ کلیمہ ہے اور الہ الگ کلیمہ ہے دونوں الگ الگ کلیمہ ہیں تو یہ حمزہ دوسرے کلیمہ میں ہوا تو مد منفصل ہو گیا یہاں پر اینہ 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 انزلنا حمزہ نون زیر ان نون الف مد زبرنا اینہ حمزہ نون زبر اینہ اینہ ان زالام زبرزل اینہ انہا انزل نون forum زبرنا انہا انزلنا دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر رہے ہیں اور یہاں پر حرف مد الف ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہیں انزلنا میں دیکھیں حمزہ ہے تو یہ دوسرے کلمہ میں ہے انہا علگ کلمہ ہے اور انزلنا یہ علگ کلمہ ہے تو یہاں پر بھی مت منفصل ہو رہا ہے یہاں پر نون میں اخفہ کر کے پڑھ رہے ہیں مد لازم کی مثالیں دیکھئے مد لازم اس کو ہجی اس طریقے سے کریں گے ہمزہ لام مد کھڑا زبر آل ہمزہ کھڑا زبر آل آل آنون زبرنا آل آنا دیکھئے یہاں پر حرف مد کیا ہے یہ علیف ہے اس کے بعد والا کلمہ لام ہے جس پر جز میں ہے تو حرف مد کے بعد والے کلمہ میں کیا ہے جز میں ہے تو اس وجہ سے مد لازم ہوگا اور اس مد لازم کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں اگر جز میں ہے تو مخفف اگر تشدید ہے جیسے یہاں پر حرف مد کے بعد تشدید ہے تو مُثقل مد لازم کلمی مُثقل ہوگا تو اس کو بھی تین چار آلیف کو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو دیکھیں اسے پڑھیں گا آل آنا حاجوک حالف جی مد زبر حاج جی موہو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک اب یہاں پر حرف مد کیا ہے علیف ہے اس کے بعد جی میں جس پر تشدید ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے تو مد لازم ہوگا حاجوک حاجوک وصاد زبر وص وصاد زبر وص صاد فامد کل زبر صاف وص وص فا کل زبر فا وص فا تازیرت وص فات وص اور یہاں پر حرف مد کیا ہے کھڑا زبر کھڑا زبر کیونکہ کھڑا زبر علیف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو یہاں پر کھڑا زبر یہ کہہ لیئے کھڑا زبر حرف مد ہے اس کے بعد کیا ہے فا جس پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کلمی مستقل ہوگا وص فات تو اس طریقے سے اسے ہجے کر کے پڑھیں گے